اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج دس اپریل دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ناسکام اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی حکومت فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرنے سے باس نہیں آ رہی ہے ماہ رمضان چل رہا ہے مقدس مہینہ چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے یہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے مسلمان اپنے کاروبار زندگی چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت فلسطین کے اندر خوفناک حملے چل رہے ہیں مسلمانوں پر حملے چل رہے ہیں اس وقت میرے سامنے فلسطین کے مختلف شہروں سے یہ تازہ ترین خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے فلسطین کے اندر اور کیسے مسکید اقصہ کے اندر بیت المقدس کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں میرے سامنے ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل کا مشہور اخبار ہرٹز ہے جس کی یہ روپورٹ موجود ہے یہ ابھی تازہ ترین روپورٹ ہے اور اس وقت جو اسرائیل کے اندر چل رہا ہے یہ وہ صورتحال ہے جو اسرائیل کا اخبار بتا رہا ہے اسرائیل کا میڈیا بتا رہا ہے میرے سامنے اس روپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے اس کا جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ تھاؤزنڈز مارچ ٹو ایلیگل ویسٹ بینک آؤٹ پوست اسرائیلی آرمی ٹیر گیسز پریسز پریس پلسطینین پروٹیسٹرز کلیشز ایرپٹیڈ بٹوین لوکل پلسطینین اور اسرائیلی سولجرز سنٹو پرٹیکٹ دوز تیکنگ پارٹ اندر مارچ انکلوڑنی نیشنل سیکیورٹی منسٹر اتمار بن غفیر یہ انوان ہے اسرائیل کے مشہور میڈیا نیٹورک ہیرٹیس کا جو اس وقت اسرائیل کے اندر صورتحال چل رہی ہے اس روپورٹ کے اندر لکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس وقت ویسٹ بینک یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے جو مسجد اقصاب بیت المقدس سمیت کچھ فلسطینی علاقوں پر مشتمل ہے آپ جانتے ہیں انیس سو اٹالیس میں جو فلسطین تھا وہ بہت بڑا تھا اب تو چھوٹا سا فلسطین رہ گیا ہے دو فلسطین کے پارٹ ہیں ایک ویسٹ بینک ہے جسے ادفال غربیہ مغربی پٹی کہا جاتا ہے اور دوسرا غزہ ہے اسے غزہ کی پٹی بھی کہا جاتا ہے تو چھوٹے سے یہ دو علاقے رہ گئے ہیں تو ویسٹ بینک کے اندر آج ہزاروں اسرائیلی یہودی عبادکاروں نے ان علاقوں میں جا کر حملہ کیا ہے جو فلسطینی مسلمانوں کے ہیں اور وہ علاقے جو فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر مشتمل ہیں ان میں یہودیوں نے جا کر کہا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے یہ فلسطینیوں کی نہیں ہے یہاں پر ہم گھر بنائیں گے یہاں پر ہم یہودیوں کے سینکاک بنائیں گے ہم یہاں پر رہیں گے اور یہاں پر فلسطینیوں کی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ تھاؤزنڈز آف جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے جا کر یہ دھمکیاں دی ہیں اور ان ہزاروں مارچ کرنے والے یہودیوں میں یعنی جو فلسطینی علاقوں میں جا کر گھسنے والے یہودی ہیں ان میں اسرائیل کی نیشنل سیکیروٹی کا جو وزیر ہے جو کٹر قسم کا یہودی ہے اعتمار بن غفیر وہ بھی شامل تھا اور اس کے ساتھ دس سے بارہ دیگر وزراء بھی ان کی حکومت کے شامل تھے یہ نیتن یاہو کی حکومت کی جانب سے بقاعدہ منظوری کے بعد یہ فلسطینی علاقوں پر جا کر حملہ کیا گیا ہے اور صرف یہی نہیں ان کے ساتھ سیکڑوں پولیس اہلکار تھے اور سیکڑوں فوجی اہلکار تھے جو ان کی حفاظت کر رہے تھے اس دوران فلسطینی مسلمانوں نے اپنے گھروں پر حملہ کرنے والے یہودیوں کے خلاف نعرے بازی کی تو ان کو مارا گیا پیٹا گیا ان کو گرفتار کیا گیا اور آج صبح صویرے سے اب تک تقریباً کوئی پانچ سو سے زائد فلسطینی مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں نابلس کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر ویسٹ بینک کے علاقوں کے اندر یہ جو کلیش ہے یہ جو جھڑپیں ہیں یہ بیکھی گئی ہیں اور صرف یہ ان علاقوں میں جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں بلکہ الخلیل شہر میں جو مشہور مسجد ہے مسجد ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی ہے دیگر انبیاء اکرام کی قبریں بھی ہیں اور بڑی مقدس ترین جگہ ہے وہ بھی تو وہاں پر بھی فلسطینی مسلمانوں کے لئے مسجد میں داخلہ بند کر دیا گیا اور وہاں پر بھی یہودیوں نے دھاوے بولے ہیں اور پھر تیسری جگہ مسجد اقصہ پر بھی آج پندرہ سو سے زائد ڈیڑھ ہزار سے زائد اسریلی یہودیوں نے آج مسجد اقصہ کے اندر دھاوے بولے ہیں آپ جانتے ہیں مسجد اقصہ یہ مسلمانوں کی ہے یہاں پر یہودی مسلح ہو کر یہ آتے ہیں ان کے ساتھ بقائدہ پولیس کے فوج کے دستے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو مسجد اقصہ میں قید کر دیا جاتا ہے یہ وہاں سے ان کو زبردستی نکال دے جاتا ہے اور مسجد اقصہ میں لاکر ان یہودیوں کے ذریعے سے توہین کی جاتی ہے اور مسجد اقصہ کے اندر ان کو تالمودی مذہب کے مطابق ابادات کرنے کا اختیار دے جاتا ہے یہ وہاں پر ڈانس کرتے ہیں ناچ گانے کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن پاک کے حوالے سے مغلزات بکتے ہیں تو آج کل بھی پانچ سو کے قریب یہودی آئے تھے اور آج بھی پندرہ سو کے قریب یہودی آئے ہیں اور چونکہ یہ یہودیوں کی عید چل رہی ہے ان کا تہوار ہے پاسور یا عید فس تو اس موقع پر یہ یہودی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو آج مسجد اقصہ پر بھی حملے ہوئے ہیں باقی فلسطینی علاقوں میں بھی جھڑپے ہوئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک فلسطینی مسلمان کو آج پھر شہید کر دیا گیا ہے کل بھی ایک فلسطینی مسلمان کو شہید کیا گیا تھا آج بھی ایک فلسطینی مسلمان کو شہید کیا گیا ہے اور آج کے دن سیکڑوں فلسطینی مسلمان گرفتار ہوئے ہیں تو مسجد اقصہ فلسطین بیت المقدر سے اور مختلف جو فلسطینی علاقے ہیں ان پر یہودیوں کے یہ حملے جاری ہیں اب یہ کوئی آج سے نہیں ہے پچھلے سال بھی رمضان میں ایسا ہی ہوا اس سے پچھلے سال بھی ہوا اور پچھلے تین چار دنوں سے حالات کافی خراب ہیں آپ جانتے ہیں لبنان سے اسرائیل پر میزائلوں کے حملے بھی ہوئے شام سے اسرائیل پر میزائلوں کے حملے ہوئے اور غزہ سے اسرائیل پر میزائلوں کے حملے ہوئے ایران نے دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں ماریں گے اور ترکی کی جانب سے سخت وارننگ دی گئی عرب دنیا کی جانب سے سخت وارننگ دی گئی کہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف یا فلسطین پر مسجد اقصہ پر یہ قابل برداشت نہیں ہے اور اب تو ناظرین اکرام اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ عرب ریاستیں متحد ہوئی ہیں فلسطین کے حوالے سے اللہ کرے ان کی جو غیرت ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھتی رہے تاکہ فلسطین ایک نیک دن ازادی کی طرف جائے لیکن اس وقت جو میرے سامنے افغانستان سے جو مسجد اقصہ پر ہونے والے حملے ہیں ان کے خلاف جو بیان ہے طالبان کی حکومت کا وہ موجود ہے اور بقائدہ یہ کوئی پہلی مرتبہ بیان نہیں آیا ہے دو تین دن پہلے بھی طالبان کا اسی طرح سے رد عمل تھا اور آج ایک مرتبہ پھر طالبان کا بقائدہ اوفیشلی یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں افغان طالبان کی حکومت نے یہودیوں سے مسجد اقصہ پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ نے کہا ہے کہ او قابض یہودیوں او غاصب یہودیوں مسجد اقصہ پر حملے بند کرو یہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہ ہے یہاں پر مسلمان عبادات کرتے ہیں ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے مذہبی مہینہ ہے اور مقدس مہینہ ہے اس مہینے کے اندر مسجد اقصہ پر فلسطین پر ظلم و ستم یہ شرمناک ہے قابل مظمت ہے اور یہ انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ جو آج مسجد اقصہ پر فلسطین پر جو حملے ہو رہے ہیں کیا یہ عالمی قوانین کی پامالی نہیں ہے کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے کی ضد میں لائے جاتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہیں کیا نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئنز کو مسجد اقصہ پر یہودیوں کی یہ حملے نظر نہیں آتے ہیں تو طالبان کی جانب سے بقاعدہ اوفیشلی رد عمل دیا گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو مل کر یہودیوں کے ان حملوں کو بند کروانا چاہیے افغان طالبان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر قوائم متحدہ اور عالمی برادری کو چاہیے جو مارنا پیٹنا ہے خواتین کے ساتھ اور نمازیوں کے ساتھ اعتقاف کرنے والوں کے ساتھ جو ظلم و جبر ہے اسے رکوایا جائے افغان طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے یہ تو افغان طالبان کی اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ جو بعض افغان طالبان کے سینئر رہنما ہیں جو افغان طالبان کی حکومت کا حصہ ہیں انہوں نے اپنے اپنے ٹیٹر اکاؤنٹ سے اپنے اپنے فیس بوک اور دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان سے اس طرح کا بیان جاری کیا ہے کہ اگر جو مسجد اخصہ اور فلسطین کے آس پاس کے ممالک ہیں یہ اگر ہمیں راستہ فراہم کریں تو ہم مسجد اخصہ جانے کو تیار ہیں بقاعدہ سوشل میڈیا پر ٹیٹر وغیرہ پر یہ پوسٹ گردش کرتی رہی ہے اور یہ افغان طالبان کے بعض اہدداروں کی جانب سے منصوب یہ پوسٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اردن لبنان جیسے ملک ہمیں راستہ دیں تو ہم ایک سال کے اندر اندر مسجد اخصہ کو ازاد کروا سکتے ہیں ہم ایک سال کے اندر اندر مسجد اخصہ کو جو قبضہ ہے وہ چھڑوا سکتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ناظرین اکرام اگر ہم افغان طالبان کی سٹرنٹ کا معاینہ کریں یعنی طالبان کی پاور کو اگر ہم دیکھیں تو طالبان کے پاس ایسی ایبیلٹی ہے کہ وہ مسجد اخصہ کو ازاد کروا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیس سال جو افغان طالبان نے امریکہ کے خلاف یورپ کے خلاف مغرب اتحاد کے خلاف جو جنگ لڑی اور جس طرح سے انہیں شکستے دوچار کیا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موجزہ تھا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ دنیا کے پچاس ملکوں کی فوجیں اور ایٹمی طاقتیں افغان طالبان جو کے نیحتے تھے ان کے ہاتھوں ہار گئے اور پھر صرف یہی نہیں ناظرین اکرام بلکہ ایک اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سوویت یونین کو آٹھ نو سال کی جنگ کے اندر افغانستان کے لوگوں نے شکست سے دوچار کر کے دنیا کی سپر پاور کو توڑ دیا تھا اس سے پہلے انیس انیس میں برطانیہ جیسے دنیا کے سب سے بڑے جو سامراجی پاور تھی اس کو شکست سے دوچار کیا تھا تو دنیا کی تین سپر پاوروں کو طالبان شکست دے چکے ہیں اس لیے مسجد اقصہ کے اندر طالبان کے لیے بقائدہ یہ طالبان سے مطالبات ہوتے ہیں ڈیمانڈز ہوتی ہیں طالبان کو جب جیتے طالبان نے افغانستان کا کنٹور سمارا تو مسجد اقصہ کے اندر فلسطین کے مسلمانوں نے خوشیاں منائی اور انہیں مبارک بادے دی مسجد اقصہ سے اور آج دنیا کے کئی مسلمان نے سمجھتے ہیں کہ اگر پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے تو مسجد اقصہ ضرور ازاد ہو سکتی ہے اور جو افغانستان کی طالبان کی حکومت کے ساتھ جو نوجوان اور جو جذباتی جو مجاہدین ہیں وہ تو کہتے یہ ہیں کہ ہمیں بھیجیں جیسے ہم نے یہاں پر جنگ لڑی ایسے ہم وہاں پر بھی جا کر جنگ لڑیں گے یہ تو جہاد ہوگا اور ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے تو یوں ناظرین اکرام افغان طالبان کی جانت سے جو بڑا رد عمل آیا ہے یہ ایک طرح سے اسرائیل کے اندر کھلبلی مچائے ہوئے ہیں اور اسرائیل اس سوالے سے کافی پریشان ہے میرے سامنے اسرائیل کے اخبار ہیرٹیز کی رپورٹ موجود ہے اور اسرائیل کے جو یہودی دانشور ہیں یا جو یہودی ایکسپرٹس ہیں یا جو انیلسٹ ہیں ان کا یہ بیان موجود ہے ہیرٹیز اخبار کی حوالے سے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ مسجد اخصہ میں ہو رہا ہے جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس کا بڑا شدید رد عمل مسلمانوں کی جانب سے آ سکتے ہیں اور ناظرین اکرام ظاہر سی بات ہے ظلم کی ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ہر دن ایک جیسا نہیں رہتے ہیں اور جب کسی ظالم کو ڈھیل ملتی ہے تو اسے ایک نیک دن پکڑ بھی اس کی اوپر آتی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر جو اروج ہے اس کو زوال بھی ہوتا ہے اور زوال کو اروج بھی ہوتا ہے تو ہمیشہ صدا ایک سا جو وقت ہے وہ نہیں رہتے ہیں وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے اب مسلمان امید لگائے بیٹھے ہیں سعودی رب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی سے مسجد اقصہ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے اور سعودی رب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی سے جو مسجد اقصہ اور فلسطین کے حوالے سے عرب دنیا کا جو موقف ہے وہ پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہونے جا رہا ہے تو اچھی بات ہے اگر افغان طالبان اور پوری امت مسلمہ دو عرب مسلمان ہیں ستاون سے ساٹھ کے قریب مسلمان ممالک ہیں اگر یہ سارے مل کر متحد ہو جائے تو مسجد اقصہ یہودیوں کے چنگل سے ازاد ہو سکتی ہے اور جو ظلم و ستم ہے مسجد اقصہ میں فلسطینیوں پر وہ رکھ سکتے ہیں یہ اب تک ہی اہم ترین خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مسجد خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں دوستوں سے نشر کر لیں یا صدیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ